مَا كَانِ حِلْمِكِشْ بَا ظُغَاتَ الْأَحْلَامِ وِي رُوح مَا بَانَتْ لَهَا تَعْرْفِنِي مَا بُالْبُنِ لَمَا ما ابا کیا ہوا ما ابا کیا ہوا اے ۔ ماں نہیں وہ نہیں آپ بتائیں گے آپ کے بیٹے اور بہو نے کیوں یہاں چھوڑا بیٹی نے بہو نہیں تانگ بیکار آپ کو اس لیے یہاں لاکے چھوڑا کہ آپ بیکار ہو ہاں تانگ مازور ہو تانگوں سے مازور ہو تو آپ کے بیٹے کو شرم نہیں آئی بہو کو تو نہیں آئی آپ کے بیٹے کو بھی شرم نہیں آئی کوئی بھی نہیں آئی آپ کتنے عرصے سے یہاں ہوں بیٹا ملنے آتا ہے؟ نہیں آپ نے کبھی بدعا دی بیٹے کو؟ نہیں کہتے ہیں ماں بدعا نہیں دیتی؟ نہیں آپ کو بیٹے کی یاد آتی؟ ملی یاد آتی جب بیٹے پاری دن ہوتا ہے سب لوگ ملاشی لیا آتی ہیں مرکت کریں جو کریں مرکت کریں مرکت کریں مرکت کریں مرکت کریں مرکت کریں ادھر تو ہمارے ملک میں کہیں علمی دن منایا جا رہے ہیں کئی پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں کی جاتی ہیں مگر میں پوچھنا اھلادوں سے چاہتا ہوں کہ ان کے علمی دن Withšeين کیوں نہیں منایا جاتے ہیں ان کے لیے یہ کیوں نہیں باتیں کی جاتی ہے یہ بھی تو مائیں ہیں ان کے لِے بھی With sprechen تاریخوشش آبناں، یہاں کے عالمی دن منائے کی upbeat جو لاورسوں کی طرح یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں کیا کہیں گےontin دون جو احساس ادوار کے دن آپ راہ دیکھتی رہتی ہیں لیکن کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازن اجازت ازن جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائی حضور نے فرمایا اہین والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعام عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھی رہے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت عویسے کرنی نہیں آئے لیکن خیرد تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے عویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بکشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لئے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہوگئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لئے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فرابانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لئے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے ما كان حلمك يشبه صغاتا لحلام ويروح ما بانت لها تارفینی موسیقی